اس کے ساتھ اور بہت اور بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب اس سلسلے میں اور کون سے نام سامنے آنے والے ہیں اور مسلم لیگ نون ہمیں بیک فوٹ پہ نظر آتی ہے آگے الیکشن آنے والے ہیں نیا منظر نامہ کھل رہا ہے سلسلہ کہاں تک جائے گا اور مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا آج بجٹ کی بھی آمد آمد ہے اور بجٹ آ چکا ہے بلکہ اس پہ ہم بات کریں گے اور کیا سلسلہ اور ہمارے ساتھ آج ایک انتائی اہم نام صافت کا جناب حمد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تنظریہ نگاہ رہے ہیں اینکر ہیں اور ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں تینکیو ویری مچ میر صاحب میر صاحب پہلے تو میں یہی آج آپ کا میں شہو جب دیکھ رہا تھا اور خواج آصف صاحب سے آپ انٹریو کر رہے تھے تو جب آپ نے کیا تو آپ کا کہنا تھا کہ دیکھئے اب اور لوگ کون کون سے ہیں جن پر یہ تلوار گرتی ہے تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے کیونکہ اب یہ سلسلہ تو چل پڑا ہے اور سنا ہے خیر سے خیر سے اکامہ ہر کسی کے پاس ہے سیاست کی دنیا میں میر صاحب نیکائی صاحب سیاست کی دنیا میں ہر کسی کے پاس اکامہ نہیں ہے کچھ شخصیات ہیں تقریباً تین چار درجن کے قریب ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آج جس انداز میں مفتا اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا ہے اور جب وہ بجٹ پیش کرے تھے اور آپوزیشن نے جس طریقے سے آج مضاحمت کیا ہے احتجاج کیا ہے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے تین صوبے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی حکومت ہے اس سے خوش نہیں ہے اور ان کا موقف ہے کہ یہ اللیگل بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے کیونکہ نیشنل فنانس کمیشن اجلاس کے بغیر اس کو پیش کیا گیا اور حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی آپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی بلکہ سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ بجٹ پیش کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی تین چار جو سٹیٹ منسٹر ہیں ان کو فیڈل منسٹر کا عدہ دے دیا گیا حالانکہ حکومت کے خاتمے میں آپ صرف ایک مینہ رہ گیا ہے تو اس سے آپ پریارٹیز دیکھیں یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے خواجہ آصف کی نا اہلی کے بعد آج یہ لگنا چاہیے تھا کہ وہ ذرا زیادہ محتاط نظر آنے چاہیے تھے اور ایسا لگنا چاہیے تھا کہ وہ بہت فونک فونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کسی سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے لیکن اگلے ہی دن وہ کیا کر رہے ہیں کہ چار وزراء جو ہیں ان کو سٹیٹ منسٹر سے فیڈل منسٹر بنا دیا ہے اور اسمبلی کا اجلاس جا ہوا میں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی تھا تو آپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی تھی کہ ایکنومک سروی جو ہے وہ ان کو بھی مل جائے حالانکہ کل کا ایکنومک سروی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے لیکن آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہری ریمان صاحبہ وہ ادھو ادھو سے مانگ کے میڈیا والوں سے ان کو ایکنومک سروی آف پاکستان کی کاپی ملی جبکہ انہوں نے اس پہ بات بھی کرنی تھی تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے تو اس صورتحال میں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے جو کہ مسلمی قنون کی حکومت ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے تو یہ اس سسٹم کو سٹینٹھن کرنے کے لیے یا اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھنے میں آپ کو سنجیدہ نظر آتے ہیں بلکل بھی سنجیدہ نظر نہیں آتے اور آج کے اجلاس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ وزراء جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اکامہ ہیں اور ان کا بھی نمبر لگ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ وزراء جو ہیں وہ کچھ سنجیدہ نظر آئیں گے لیکن وہ بھی ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے تھے تو اب دیکھیں لیٹس سی میں تو ذاتی طور پہ سکسٹی ٹو ون ایف کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں اور آج بھی مخالف ہوں اور سکسٹی ٹو ون ایف کی بنیاد پہ کسی بھی سیاستدان کو پارلیمنٹ سے ڈسکوالفائی کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں لیکن کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کے آئین میں شامل ہے اور اس پارلیمنٹ نے مسلمی قنون کی حکومت نے اس کو ختم کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی تو لہٰذا انفارچنیٹلی بدقسمتی سے یہ جو سکسٹی ٹو ون ایف کی تلوار ہے یہ بہت سے لوگوں پہ چلے گی لیکن صرف مسلمی قنون والوں پہ نہیں چلے گی اور پارٹیوں کے لوگ ہیں ان پہ بھی چلے گی اچھا میر صاحب جب یہ آپ نے اور ہم نے صحفظ شروع کی تھی تو اس وقت ہمارا جو پولٹیکل سین تھا وہاں پہ زیادہ تر جاگیدار ڈومینیٹ کرتے تھے جب سے یہ آپ کے ہمارے سفر اکٹھے ہی شاید شروع ہوا تقریبا اب جب کاروباری طبقہ آیا ہے یہ اکامہ کلاس آئی ہے جو اس کے بعد سے ایک لگتا ہے کہ بیسیکلی یہ ان کے پار ٹائم جو ہے موکری وہ سیاست کی ہے اصل کام ان کے کاروبار کے ہیں اور اسی وجہ سے آج کیا اس ریاست کا کرائیسز ہے اور اس لیے نان سیریس پھریں آپ کے مطابق کہ ان کے کان پہ جووں تک نہیں رینگ بھی کہ اتنا بڑا سٹال وارٹ گر گیا بظاہر ان کے مگر اندر سے ہیں سارے دکان والے دکاندار یہ ایک تاثر عوام میں ہے اس پہ آپ کیسے رسپانڈ کریں گے میری اطلاع کے مطابق صرف بزنس کلاس کے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس اکامے نہیں ہیں بلکہ کچھ جو فیوڈل کلاس کے سیاستدان ہیں ان کے پاس بھی ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ جو بزنس کلاس یا جو لمپن برجوازی کلاس ہے لمپن برجوازی کلاس کے پاس جو نو دولتی ہیں ان کے پاس یہ اکامہ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس سیمبل رکھا ہوا ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس ہے لیکن آنفارچنیٹلی کچھ لوگوں کے پاس اکامہ جو ہے وہ یو ای کا نہیں ہے کسی اور ملکہ ہے اور اس پہ خواجہ آصف صاحب کا اکامہ ہے اس پہ تو تھا نا کنسلٹنٹ لیگل کنسلٹنٹ اور منیجمنٹ کنسلٹنٹ تو چلیں ٹھیک ہے کہ ایک ملکہ وزیر خارج آئے تو وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کا لیگل کنسلٹنٹ یا منیجمنٹ کنسلٹنٹ ہے لیکن ایک وزیر صاحب جو ہیں ان کا جو اکامہ ہے اس پہ جو ان کا ڈیزنگنیشن ہے وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں آن سکرین کیونکہ وہ فیوڈر کلاس کے ساتھ ہے وہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں اور اتنے پڑے لکھے آدمی سے میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ بھی اس قسم کا اکامہ رکھے گا اور میند کاش کا اکامہ یہ جو اکامہ ہے یہ ایک ایک یہ پاکستان کی جو سیاسی کلاس ہے اس کے لیے ایک بدنامی کا دھبا بن گیا ہے اور کاش کہ یہ سیاسدان جو ہیں یہ سوچتے کہ یہ پارلیمنٹیرین بننے کے بعد ان کو اکامہ نہیں رکھنا چاہیے تھا وزیر بننے کے بعد ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا لیکن ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور خاص طور پر جب نواز شریف صاحب پچھلے سال اکامہ کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے اس نے فوراں اپنا اکامہ جو ہے وہ ختم کر دیا ان کے پاس صرف ایک ریزیڈنس پرمیٹ تھا ریزیڈنس پرمیٹ تھا ایک مغربی ملک کا بلکل لیگل تھا نیشنلٹی بھی نہیں تھی صرف ریزیڈنس پرمیٹ تھا انہوں نے وہ بھی ابینڈن کر دیا فوراں ختم کر دیا کہ کہیں مجھ پہ کوئی الزام نہ لگ جائے لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ ہمارے مسلم لیگ نون والے دوست ہیں یہ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف عدالت میں جا کے درخواست ڈالے گا تو پھر یہ شاید اس کو چھوڑیں گے لیکن اب تو یہ جو اسمبلی کی مدت ہے یہ بھی ختم ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اب اگر کوئی درخواست ڈالے گا تو پروسس جو ہے لیگل پروسس ہے اس میں عدالت کا فیصلہ آنے میں پانچ شے مہینے لگ سکتے ہیں تو اس لیے یہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے تو عمران خان صاحب نے ابھی کل ہی بابا روان صاحب کو بلائیا اور ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ یہ نام ہے تو ان کے خلاف آپ سپریم کورڈ میں براہ راست درخواست دائر کریں تو درخواست دائر ہوگی نام تو سامنے آئیں گے اور اس سے یہ لوگ جن کے نام آئیں گے وہ تھوڑے سے ان کی تضحیق بھی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر عدالت فیصلہ نہ دے اور فیصلہ کچھ دنوں کے بعد آئے لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف بزنس کلاس جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے اس میں کچھ فیڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں لیکن یہ جو لمپن برجوازی ہے جو نو دولتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اچھا میر صاحب دو باتیں ہوئی ہیں جو میں کل آپ کے شو سے بھی کیوں لے رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کامہ ہے دنیادی طور پر ریزیدنس پرمنٹ ہونے کے ساتھ آپ کو الاغ کرتا ہے کہ دبائی سے باہر جو آپ اکاؤنٹس رکھیں جس طرح کل آپ کے شو میں بھی بات ہو رہی تھی وہ اس کا ایڈریس پھر پاکستان کا نہیں آتا ایک بات اور دوسری بات میر صاحب یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ تھے میڈل کلاس کے تھے مثال کے طور پر خاجہ آصف صاحب ان کے والد صاحب پر سیاسی باپ کر سکتے ہیں اطراز مگر بڑے فقیر منش آدمی تھے تو یہ لوگ ایک دم سے اتنے بڑے بزنس مین بن گئے اور بنے ہو تب جب ان کے اقتدار کا دور تھا سوالیاں نشان تو اٹھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ آٹن منی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں کائی صاحب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا جو طرز حکومت ہے اس پر میں نے بڑی تنقید کیا ہے اور یہ جن جس لندن کی جائداد کی بنیاد پر یہ جو پنامہ کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نے انیس سو ستانوے میں میں نے لکھا تھا اور اس کے بعد مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑے تھے تو میں نے تو ہمیشہ نواز شریف صاحب کی یہ جو لندن میں جائدادیں ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے اور ابھی نہیں لکھا میں نے تو بیس سال پہلے لکھا تھا اور یہ آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواجہ عاصف صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ال گوٹن منی کا تو میں خواجہ عاصف صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں جب وہ پہلی دفعہ سینیٹر بنے تھے انیس سو اکانوے میں ہاں تو جب وہ انیس سو اکانوے میں جب پہلی دفعہ سینیٹر بنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنا یہ اکامہ ڈیکلیر کیا تھا انیس سو اکانوے میں بھی ڈیکلیر کیا پھر جب انہوں نے انیس سو ستانوے میں الیکشن لڑا ترانوے میں لڑا تب بھی ڈیکلیر کیا ستانوے میں بھی ڈیکلیر کیا دوزار دو میں بھی ڈیکلیر کیا دوزار آٹھ میں بھی ڈیکلیر کیا دوزار تیرہ میں بھی ڈیکلیر کیا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب پروید مشرف صاحب کی حکومت آئی تھی اور انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا تو اس وقت بھی یہ ساری انکوائری ہوئی تھی تو خواجہ آصف جو ہیں وہ کسی زمانے میں بی سی 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 آئی میں ملازمت کرتے تھے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ وہ پاکستان آگئے پاکستان میں آکے انہوں نے سیاست شروع کر دی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ان کی کاروبار کے بارے میں ان کی دولت کے بارے میں سارا پتہ ہے ان کے سوٹوں تک کا پتہ ہے ان کے سوٹ بھی گنے گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں ایک ایک سوٹ کا حساب دیا تھا خواجہ صاحب نے وہ جو نیب کی شخصیت تھے یا آصف صاحب کے پاس میرے ذاتی انفرمیشن کے مطابق کوئی ان کے سویزر لینڈ میں یا امریکہ میں کوئی ان کے ایسے اکاؤنٹس نہیں ہیں جس میں کہ بہت زیادہ دولت ہے اور یہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ کنسلٹنسی کے ذریعے بارہ چودہ لاکھ روپیہ مہینہ ان کو آتا تھا یہ ان کی ان کا روزگار اسی سے چل رہا تھا اور باقی وہ ایز پارلیمنٹرین جو لیتے تھے وہ تنخواہ اس سے ان کا کام چلا تھا اس کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے لہٰذا ان کے کیس کا اور نواز شریف کے کیس کا اگر موازنہ کریں گے تو بہت فرق ہے خواجہ آصف صاحب کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے ان کی برونے ملک میں کوئی بہت زیادہ جہداد نہیں ہے یہ جو ان کے کچھ اکاؤنٹس کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کا ایک اکاؤنٹ ہے امریکہ میں جس میں کے رکوم گئی تو کل انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کا دماد تین چار سال پہلے بیمار ہو گیا تھا اس کو کینسر ہو گیا تھا اور خواجہ صاحب کی جو میسیز ہیں وہ اس کی انتمارداری کے لیے لندن گئی تو ان کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے خواجہ صاحب یہاں سے رقم بیجتے تھے یہ وہی رقم ہے جو دبائی سے ان کو آتی تھی وہ رقم جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہاں بیجتے تھے لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے یہ جو اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے یہ جس کلاؤز کی وجہ سے آیا ہے سکسٹی ٹو ون ایف کی وجہ سے تو وہ تو اب آئین میں موجود ہے اس کا جج استعمال کر رہے ہیں ان کا ججوں کا جو استعمال کرنا ہے اس پہ کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں لیکن بنیادی ذیمہ داری نواز شریف صاحب پہ آئید ہوتی ہے دوزار دس میں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ دوزار دس میں پیپلز پارٹی نے آفر کی نواز شریف صاحب کو یہ سکسٹی ٹو ون ایف نکال لیتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جنرل زیاؤل حق کی اس کلاؤز سے بڑی محبت تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنرل زیاؤل حق کی ایک بڑی مقدس نشانی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ختم نہیں کی انہوں نے بھی بھگتا ہے خواجہ سے بھی بھگت رہے ہیں مگر میر صاحب ایک سوالے سے میں پھر دیگر موضوعات پہ آتے ہیں چھے دن وہاں انہوں نے ملازمت کرنی ہے ایک دن چھوٹی ہے ریزیڈینس کے پیسے لے رہے ہیں ادھر وہ وزیر خزانہ وزیر خارجہ ہیں پانی اور بجلی میں ہیں وزیر دفاع اتنی بڑی پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہیں پاکستان کے تمام راز آپ کے پاس ہیں اور آپ کنسلٹینسی کسی پرائیویٹ فرم کو دے رہے ہیں ہاں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور اس پہ میری ذاتی رائے میں خواہیہ صاحب کو وزیر خارجہ بننے کے بعد وزیر دفاع بننے کے بعد وزیر پانی اور بجلی بننے کے بعد یہ چھوڑ دینی چاہیے تھی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انیس سو اکانوے سے انہوں نے اس چیز کو ڈگلیر کیا ہوا تھا اور انیس سو اکانوے سے کسی نے اس پہ کوئی اتراز نہیں کیا یہ ہر سال جب وہ ہر الیکشن کے وقت جب وہ الیکشن کمیشن کو اپنے کازہ دیتے تھے تو وہ یہ لکھتے تھے اس میں اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اکانوے تو ڈگلیر کیا لیکن وہاں سے جو ان کو آمدنی آ رہی تھی جو پیسے آ رہے تھے شاید وہ کسی سپیسیفک جگہ پہ اس کو منشن نہیں کر سکے لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس پہ جو ٹیکس دیتا ہوں اس کا ایف بی آر کو پتا ہے اور اس کا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر بننے کے بعد وزیر بننے کے بعد یہ جو اکامہ ہے اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ان کے ان کے ڈس کوالیفائی ہونے سے جو ان کو نقصان ہوا ہے یا مسلم لیگ نون کو جو نقصان ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہوئی ہے خواجہ آصف اس حکومت کے ان وزراء میں سے ایک تھے جنہوں نے وزیر دفاع کی حصیت سے اور وزیر خارجہ کی حصیت سے جو انڈیا کی پالسی ہے اس پہ بہت کھل کر تنقید کی کشمیر کی تحریک ازادی کی انہوں نے آوٹ آف دی وی جا کے سپورٹ کی وہ کشمیریوں میں بہت پاپولر تھے کل سے مجھے سرینگر سے اور مقبوضہ کشمیر کے بہت سے علاقوں سے جو میسجز آ رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں بڑے مغموم ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہوگی ہے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ لیکن اگر وہ اس کو اکامہ چھوڑ چکے ہوتے تو شاید ان کے ساتھ آج یہ نہ ہوتا تو یہ نقصان صرف خواجہ آصف صاحب کو نہیں ہوا صرف مسلم لیگ نون کو نہیں ہوا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہوئی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں مزید اکامہ ہولڈر پولیٹیشنز کے خلاف اسی قسم کے فیصلے آئے تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ تو ایک مزاق بن جائیں گے ایک بات تو آپ نے صحیح کہی نا میری صاحب اگر یہی بات کسی دوسرے ملک میں اتنا بڑا اہم بندہ جو ہے ریزیڈنٹ پرمیٹ اور نوکری لے کے بیٹھا ہے کسی کو نہیں پتا تو وہ تو لوگ شرم سے مر جاتے ہیں ستیفے دے دیتے ہیں لیٹ اسمبلی میں آنے پر ستیفے دے دیتے ہیں بارہ آپ کی بات درست ہے انہیں دینا چاہیے تھا اور جب اچھا اب آگے ایک بریک میں لے رہا ہوں میر صاحب اور بریک بات جب واپس ہوں گا تو یہ آنے والے دنوں میں ہم ناظرین میر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں یہ الیکشن اپنے وقت پر ہو رہے ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے مگر کیا سیاسی اور پھر مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل ہے آنے والے پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہمارے ساتھ رہیے بل جمع کرانا 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 بل جمع بل جمع کرانا بل جمع کرانا بل جمع کیا موٹو بل بل سنتان خرا point زفرین 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لگے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیس 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جیبانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچھو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سانش دہتا ہوں آجا دوکھون آجا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیس 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اخصلا فرائی ایس ای جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیس 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعہ رات رات گیرہ بچ کر تین منٹ پر سیس 24 نیوز ایچ ٹی پر ویلکم بیک اچھا میر صاحب ایک زمین چونکہ بات ہوگے بات ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کبھی کچھ نکل آیا ہے وہ کہتے ہیں ان سے بھی سیمن ہو گیا ہے تو کیا وہ بھی ایک سو رہے ہیں ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ یہ بجٹ آیا ہے جو حالات ہیں معیشت کے آپ کے سامنے ہیں تیس عرب ڈالر ہمیں اور چاہیے کرزہ لے جو جو ان کی معاشی ماشاءاللہ ان کی انہوں نے جو کس کیا ہمارے ساتھ سیاست اور معیشت کیسے نظر آ رہی ہے لگتا ہے ہمیں ہم مشکل وقت میں قدم رکھ رہے ہیں کرزوں کا پہاڑ مزید کرزے سیاسی بے چینی ابتری اور ایک بے یقینی کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں قاضی صحیح صاحب آپ نے بہت سے سوال ایک ہی سانس میں پوچھ لی ہیں پہلی بات آپ نے پوچھی ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں تو شیخ رشید صاحب کچھ دن پہلے مجھے لاہور میں ملے تھے تو وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جو ان کا کیس ہے جو فیصلہ محفوظ ہے سپریم کورڈ میں اس کا کیا بنے گا میں مسکرا کے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تو اس کے بارے میں کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر کل جب خواجہ عاصف صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کا اعلان ہوا تو اس پہ تمام جو پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ اپنے اپنے تفسرے کرے تھے لیکن شیخ صاحب جو ہیں وہ خاموش تھے اور انہوں نے اس پہ تفسرہ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید شیخ صاحب کو خود ہی بھنک پڑ گئی ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی خطرناک فیصلہ آ سکتا ہے ان کا کیس اکامے کا کیس نہیں ہے ان کا کیس مسڈیکلیریشن کا کیس ہے لیکن ان پر بھی وہی سکسی ٹو ون ایف لگ سکتی ہے کیونکہ ان کے خلاف جو جو کاروائی کی استدعا کی گئی ہے وہ سکسی ٹو ون ایف کے تحت ہی کی گئی ہے کہ جی انہوں نے جو کاغذات نامزدگی تھے اس میں کچھ زمین جو ہے وہ زمین وہاں پہ انہوں نے ڈکلیر نہیں کی اور وہ زمین ان کے نام ہے ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی وہی گلتی ہو گی ہو جو خواجہ آصف صاحب سے ہوئی ہے لیکن اب یہ گلتی ہیں جو ہیں یہ ناقابل معافی اس لیے ہو گئی ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں دائر کر کے خود یہ پنورا بکس کھول ہے اب دیکھیں نا جس طرح کے کل اسلامباد ہائی گورڈ کے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے جو کہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے خواجہ آصف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تو انہوں نے یہ بات کہی اپنے اپنے رمارکس میں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں تیہ کیا کریں ہمارے پاس کیوں لے آتے ہیں تو اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی سادش ہو گئی ہے جناب بہت بڑی سادش ہو گئی ہے سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ بھائی سیاستدان ہی تو جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں یہ دو دار بارہ میں نواز شریف صاحب ہی تو گئے تھے یوسر عزاقلانی صاحب کے خلاف عدالت میں گئے تھے نا عمران خان بھی گئے تھے پھر عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف عدالت میں چلے گئے پھر ایک سیاستدان جو ہے وہ شیخ رشید کے خلاف چلا گیا ایک سیاستدان جو ہے عثمان ڈار وہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف عدالت میں چلا گیا تو یہ سیاستدان خود عدالتوں میں جا رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی ایک سیاستدان جو ہے اس نے عدالت کو جا کے بتایا کہ جی انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے دوزار تیرہ میں تو اس میں انہوں نے اپنی یہ فتح جانگ والی جو زمین ہے وہ نہیں لکھی اور وہ اس زمین جو ہے وہ اس کی اتنی قیمت بنتی ہے یہ اس تھوڑی دو تین کنال زمین نہیں ہے بلکہ وہ تو درجنوں کنال میں ہے تو انہوں نے جناب سکٹی ٹو ون ایف کی خلاف عرضی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب پہ بھی میس ڈیکلیریشن کا الزام جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے لیکن ابھی میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سکسٹی ٹو ون ایف ہے جس کو کہ میں نے ہمیشہ آہ مسترد کیا ہے اور اس کی مخالفت کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صادق اور امین جو ہے وہ کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں آہ میں اور آپ آہ صادق اور امین نہیں ہو سکتے اور آہ اب جس طرح کے آج آہ یہ مفتا اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا ہے تو مفتا اسماعیل صاحب پہ مفتا اسماعیل صاحب بشک اس بجٹ میں غلط بیانی کر دیں وہ جھوٹ بول دیں غلط فگرز دے دیں آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے یہ کیسے کمال کی بات ہے اس لیے کہ مفتا اسماعیل نہ قومی سملی کے ممبر ہیں نہ سینٹ کے ممبر ہیں وہ تو ایک ایڈوائزر ہیں اور ایڈوائزر جو ہے وہ انیس سو تیتر کے آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت وہ آہ چھے مہینے تک وزیر وزیر رہ سکتا ہے اور چھے مینے کے بعد اس کو وزیر نہیں رہنا تو چھے مینے کے تک آپ پارلیمنٹ کا ممبر بنے بغیر آپ وزیر رہ سکتے ہیں یہ ہمارے آئین میں ایک ایک ایسا میرا خیال ہے ایک خامی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو اب مفتا اسماعیل صاحب پہ یہ سکسٹی ٹو وان ایف نہیں لگے گی وہ اگر مس ڈیکلیریشن بھی کریں وہ غلط بیانی بھی کریں کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں گے تو پھر آپ پہ سکسٹی ٹو وان ایف لگ سکتی ہے یہ ایک ہمارے آئین میں جو ڈیکٹیٹروں کے دور میں جو کچھ دفعات شامل کی گئی ہیں جو کلوزٹ شامل کی گئی ہیں ان کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں اور میں دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ کتنا ایک سناری موقع دیا تھا پیپلز پارٹی نے جناب نواز شریف صاحب کو اور مجھے وہ آج بھی وہ دوپہر یاد ہے جب پنجاب آؤ اس اسلامباد میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو میں نے بھی گزارش کی کہ یہ آپ سکسٹی ٹو وان ایف کے خاتمے کے لیے آہ کچھ انیشیٹیو لیں ڈار صاحب بھی آہ میرے ساتھ اگری کر رہے تھے آہ لیکن ڈار صاحب کی بھی انہوں نے نہیں سنی اور آہ آج وہ اپنی جو پرانی گلتی ہیں اس کا خمیازہ صرف وہ نہیں بھگت رہے بلکہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ بھگت رہے ہیں عمیر صاحب نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا کیسز تیرہ میہ آنے والا ہے اور سنا کچھ لوگوں نے تو جنرلسٹ نے پریڈکسن بھی کر دی ہے کہ تیرہ میہ کو فیصلے ہو جائیں گے سزائیں ہو رہی ہیں جیلیں آباد ہو رہی ہیں انہیں یہ جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ریشمی اور کمخواب اور اطلس کے گریبانوں کو ہاتھ پڑنے والے ہیں یا بس یہ کھیل ایسی چلتا رہے گا میر صاحب قادی صاحب یہ جو ریشمی گریبان ہیں ان پر پہلی دفعہ ہاتھ نہیں پڑ رہا ان پر پہلے بھی ہاتھ پڑ چکے ہیں ان پر ان ریشمی گریبانوں پہ تو پاکستان بننے کے فوراں بعد سے ہاتھ پڑ رہے ہیں کون آہ اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ حسین شہید سوروردی صاحب جو کلکتہ کے میر تھے اپنے زمانے میں جو کہ یونائٹڈ بنگال کے پرائیم اسٹر تھے یونائٹڈ بنگال کے پرائیم اسٹر تھے اگر وہ چاہتے تو وہ نائٹین فورٹی سیون میں بھی یونائٹڈ بنگال کے پرائیم اسٹر رہ سکتے تھے اگر وہ کہتے کہ جناب ہم نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا لیکن وہ تو خود سرنڈر کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے یونائٹڈ بنگال کا پرائیم اسٹر نہیں بننا میں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے اور پھر جب وہ پاکستان میں شامل ہو گئے ان پر غداری کا الزام لگا دیا جنرل ایوب خان نے ان کو گرفتار کر لیا ان کو جیل میں ڈال دیا تو وہ ایک بڑے ویل آف آدمی تھے بڑے متموبل گھرانے سے ان کا تعلق تھا وہ بھی ایسا لباس پہنتے تھے جس کے گریبان کو آپ ریشبی گریبان کہہ سکتے ہیں وہ جیل میں ڈالا ان کو جیل میں ڈال دیا غداری کا الزام لگا کے غداری کا الزام ثابت نہیں ہو سکا ان پر اسی طرح نہیں ان پر بدنوانی کا الزام تھا ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک رائس مل کا ان پر بدنوانی کا الزام تھا ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بحثیت وزیراعظم ایک رائس مل کا جو لسنس ہے وہ دیا ہے رشوت لے کے اور حسین شہید صوروردی صاحب نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو رائس مل کا میں نے لسنس دیا تھا یہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل یوک خان کے کی سفارش پہ میں نے دیا تھا بتا دیا انہوں نے یہ بھی بتا دیا تو ان پر کرپشن کا الزام لگایا تھا پھر ظلفکارلی بھٹو صاحب جو ہیں ان کا بھی ریشمی گریبان تھا ان کے ریشمی گریبان میں بھی ہارڈ ڈالا گیا تھا پھر جب خود نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے نائنٹی سیون میں تو انہوں نے ایک احتساب ایکٹ کے تحت ایک احتساب بیورو بنایا جس کا انہوں نے سربراہ بنایا سیفر ایمان کو اور یہ نواز شریف صاحب نے خود جنرل ایوب خان اور جنرل زیاء اللہ کی روایت کو آگے پڑھایا اور نواز شریف صاحب کا جو احتساب بیورو تھا اس نے بہت سے سیاستدانوں کے ریشمی گریبان پہ ہارڈ ڈالا تو آج وہی جو نواز شریف کی گلتی ہیں وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں آج ان کے بھی ریشمی گریبان پہ ہارڈ ڈالا جا رہا ہے لیکن یہ ایک سوال ہے جو میں ہمیشہ اٹھاتا ہوں کی کیا وجہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کے ریشمی گریبان پہ ہارڈ ڈالا جاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا آئین بار بار توڑا ہے ان پہ کوئی ہارڈ نہیں ڈالتا وہ اپنی کمر میں ایک جیلی درد بدار کرتے ہیں اور وہ درد بدار کر کے بھاگ جاتے ہیں صرف سیاستدانوں کو جیلوں میں پھینک کے صرف سیاستدانوں کے ذریعے جیلوں کو آباد کر کے آپ پاکستان کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں میر صاحب میر صاحب بالکل آپ نے صحیح کئی بات اور میں آپ سے اگری بھی کرتا ہوں اگر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آکے میں اہم بات پوچھوں گا کہ آخر یہ سلسلہ اس حد تک کیوں پہنچا ہمارے ساتھ رہی ہے بیس دلچسپ مرل میں ہے اور اگلا مرلہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوگا مجموارورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈیرن بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعی رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیر 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہات ہوں بیٹچو بوجو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اے نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسرچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ریزارٹ ہاں جا دھوکا ہوں ہاں جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے اے پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اعتباس رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سرے بازار ملان میں بولا پر لوگ کی آن سنے والا کوئی نہیں دے رہا کام دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین یونٹ پر صرف 24 نیوز ڈیٹری پر ڈیٹری جی ڈیٹری پر ڈیٹری گن ڈیٹری reel ڈیٹری کال ڈیٹری کتھی ڈیٹری کی مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزوریت ہے آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی در بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفعلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوان پیلی ہے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا پدی رہا تھا ہوں بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے باپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رزارٹ ہاں جا دوکھوں نا جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم پزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر اختلاف ہے قوم کو بیر صاحب آپ نے بہت بہت سارے سوالات کو جگہ دیا ہے اور یہ بات مجھے خاجہ آصف صاحب بھی یاد آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی سوالے سے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جج کا جرنیل کا جنرلسٹ کا بیوروکریسی کا اتصاب کرنا ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے وہ اگر اپنے اساسیں بچاتے پھریں گے کامیں بچاتے پھریں گے اور ایک خاندان کے نجی اساسوں کے لیے پوری کیابلٹ کھڑی ہوگی تو پھر باقی جو باقی لوگ ہیں وہ کہیں گے یار ایک کائز اس کم لگے نے تو ہم کیوں نہ مال بنا لیں کام تو انہوں نے کرنا ہے نا پارلیمنٹ سپریم ہے تو وہاں پہ اتنی کرپشن نظر آ رہی ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے اگر قانون اپلائی ہو تو سارے گھر چلے جائیں گے تو پھر کون اتصاب کر سکتا ہے میر صاحب بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو یہ جو حکومت ہے مسلم لی قنون کی حکومت ہے جس کے آپ وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب ہیں اس حکومت پہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق اور پچھلے دنوں وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس بھی ہوئی ہے یہ اتنی زیادہ کرپشن کا الزام ہے ہیر پھیر کا اتنا زیادہ الزام ہے کو کھربوں میں ہے وہ کھربوں میں صرف یہ دوزار سولہ سترہ میں تین چار کھرب روپے کی جو ہے نا کرپشن اس کا الزام لگیا ہے کھرب کھربوں میں یعنی کہ عربوں میں نہیں ہے کھربوں میں ہے تو اس حکومت نے اپنی غلطیوں سے اپنے انداز حکمرانی سے اس حکومت نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری کو کمزور کیا ہے جو اس حکمران جماعت کی جو قیادت ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں انہوں نے پہلے آپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جناب یہ پاناما کا جو معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں تیہ کر لیں لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں تیہ نہیں کیا اور دونوں اطراف کی حکومت اور آپوزیشن کی ایک کمیٹی بنی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ منتیں کرتے تھے آپوزیشن کے لوگ کہ بھائی خدا کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ تیہ کرو پارلیمنٹ سے باہر نہ جاؤ تو انہوں نے کہا نہیں جائیں جی آپ عدالتوں میں جا کے کر لیں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ تقریر کر دی کہ جناب یہ ہیں وہ ذراعہ جس سے میں نے یہ لندن کے فلیٹ خریدے اور پھر جب عدالت میں گئے وہاں پہ ثابت نہیں کر سکے وہاں پہ سکسی ٹو ون ایف جو ہے وہ تلوار بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور ان کی جو کبینہ ہے وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو دفعہ کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے نقصان صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے مجموعی طور پر پاکستان کے تمام جو ریاستی اداریاں ان کا ہو رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں آج بجٹ پیش ہونا ہے کل آپ کا وزیر خارجہ ڈس کوالیفائی ہوا ہے اور آج آپ نے جن چار لوگوں کو سٹیڈ منسٹر سے فیڈرل میسٹر بنایا ہے اس میں صرف ایک الیکٹڈ میمبر ہے ڈاکٹر تارک فضل چودری باقی تمام جو تین چار لوگ ہیں وہ نون الیکٹڈ لوگ ہیں یعنی کہ وہ ریزرف سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں تو صرف صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت ختم ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا ہے تو یہ صرف ایک مہینے کے لیے فیڈرل میسٹر بن کے تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی فیڈرل میسٹر ہیں اور ایک مہینے تاکہ یہ فیڈرل میسٹر کے پرکس اور پریولیجز اور فیڈرل میسٹر کی جو گاڑی ہے اور فیڈرل میسٹر کا جو آفس ہے اس کو استعمال کریں گے حالانکہ پہلے سے ہی تیس اکتیس فیڈرل میسٹر موجود ہیں تو آپ دیکھیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں یعنی کہ بجٹ جس دن پیش ہونا ہوتا ہے اس دن تو آپ بجٹ کو پاس کروانے کے لیے آپوزیشن کے ساتھ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں آپس میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں بجٹ میں بجٹ اجلاس میں جب وزیر اخزانہ تقریر کر رہا ہوگا تو حکومت نے کس طریقے سے بہیو کرنا ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ نہیں آج جناب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے تقریب حلفے وفاداری جو ہے وہ برپا کر دی اور چار لوگ جو ہیں وہ فیڈرل میسٹر بن گئے تو بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ان کا اندازہ حکمرانی انتہائی ناقص ہے ان کی جو غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سیاستدانوں نے کمزوریاں دکھائی ہیں سیاستدان غلط کام کر رہے ہیں تو پھر جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ جناب یہ اگر سیاستدان غلط ہیں تو ہم جو ہیں ہمیں بھی غلطیوں کی اجازت ہو گیا نہیں ان کو بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے آئین کے آرٹیکل فائیو کے تحت اس آئین سے وفاداری جو ہے وہ آپ پر اور مجھ پہ ہم سب پہ لازمی ہے تو وہی آئین جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ تمام شہریوں کے لیے برابر ہے تو ٹھیک ہے آپ ان سیاستدانوں کو ان کی غلطیوں کی سزا ضرور دیں انہوں نے اگر اکامیں رکھے ہوئے تھے اور وہ ڈکلیر نہیں کیے آمدنی ڈکلیر نہیں کیے ان کو سزا ضرور دیں لیکن خدا کے واسطے وہ لوگ جو ان سے بڑی غلطیوں کے مرتقب ہیں ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا اب مجھے بتائیں کہ اگر آصف زرداری نے یا نواز شریف نے پاکستان کے فوجی اڈے کسی غیر ملکی طاقت کے حوالے کی ہوتے تو کیا آپ اور میں چھوڑتے ان کو پرویز مشرف نے پاکستان کے فوجی اڈے غیر ملکی طاقتوں کے حوالے کیے پرویز مشرف کی پالیسیوں کے باعث پاکستان میں خودکوش حملے ہوئے ڈرون حملے ہوئے اس نے پاکستان کی فوج کو سیاست میں ملوث کیا پاکستان کی ہمارے جو بہادر فوجی جوان ہیں ان کی قربانیوں کو اس نے اس طریقے سے ضائع کرنے کی کوشش کی کہ ان کی وردی کو کنٹروورشل بنا دیا تو وہ بندہ جو ہے جس نے کہ میرے ملک کو آپ کے ملک کو اتنا نقصان پچھایا ہے ہمارا آئین دویا دو دفعہ توڑا ہے وہ بھاگا ہوا یہاں سے عدالتیں کہتی ہیں اس کو لے کے آؤ وہ آتا نہیں ہے اور آپ اور میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے صرف سیاستدانوں کو کوشتے رہیں صرف سیاستدانوں کی کردار کوشی کرتے رہیں تو قاضی صاحب اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے اور یہ جو پاکستان کے عوام ہے نا یہ بڑے سمجھدار ہیں یہ آپ کو بھی سنتے ہیں مجھے بھی سنتے ہیں ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں یہ ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں اگر میں یہ بات نہیں کروں گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں تو یہ سوچیں گے دیکھیں یہ قاضی صحید اور حامد میر بکے ہوئے لوگ ہیں سیاستدانوں پہ بہت چوٹ کرتے ہیں ڈکٹیٹر کے بارے میں نہیں بولتے میر صاحب میرے ایک شو میں آپ نے بتایا تھا آپ کا نواز شریف صاحب سے مقالمہ ہوا تھا اور آپ نے ثابت کیا تھا ان کے سامنے کہ حضور آپ نے انہیں بگایا ہے یہاں سے باہر نکالا ہے آپ کو یاد ہوگا میرے میں اور آپ ہی تھے ایک تو بات یہ میں یہ نہیں کہہ رہا جو لوگ نان پولٹیشنز ہیں اور امپورٹن پوزیشنوں پہ ہیں ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے جو غلطی کرے ایک سوال اور یہ بتائیے اس حاکڈار سے آپ تشریف لا رہے ہیں آٹھ میں کو یا باہری رہیں گے وہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ایک تو یہ خبر اور دوسرا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا do you think کہ یہ جو سزائیں ہیں ہو رہی ہیں اور اس کا اثر کیا ہوگا آنے والے منظر رامے پر دیکھیں میں اس حاکڈار صاحب کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب میں کومرس رپورٹنگ کرتا تھا نیا نیا تھا تو میرے سے میرے جو چیف رپورٹر تھے انجم رشید صاحب وہ پلٹیکل رپورٹنگ بھی کرواتے تھے اور مجھ سے کومرس رپورٹنگ بھی کرواتے تھے مجھ سے کوٹ رپورٹنگ بھی کرواتے تھے تو مجھے بڑا بھگاتے تھے لیکن مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا مجھے تمام شعبیں جو ہیں وہ ان میں رپورٹنگ کا تجربہ ہو گیا تو میں کومرس رپورٹر تھا تو میں جناب عساق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے پرینزڈنٹ تھے تو میرا ان سے رابطہ تھا اور اسی زمانے میں مہین قریشی صاحب کی حکومت بنی اور ایک دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈار صاحب کے پاس آئے شوکت خانم کے لیے فنڈز کٹھے کر رہے تھے اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے محترمہ بینزی بھٹو کے بارے میں کوئی قابل اعتراض گفتو کر دی وہ میں نے چھاب دی جنگ اخبار میں اس پہ عمران خان نے ڈار صاحب سے کہا کہ اس کی تردید کرو ڈار صاحب نے تردید نہیں کی اگر وہ تردید کر دیتے تو میری نوکری چلی جاتی خیر میری نوکری تو بارحال اس کے باوجود ایک سال کے بعد چلی گی تھی لیکن ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے بڑی پرانی دوستی ہے لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا جو پرانا تعلق تھا ہمارا اکامہ سکینڈل یہ جو پنامہ سکینڈل ہے جس میں سے اکامہ نکلا تو جب یہ پنامہ سکینڈل شروع ہوا تو آہستہ آہستہ جب ڈار صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہ حامد میر جو ہیں یہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکہ سوال کرتے ہیں ہم سے بڑے اور جواب پوچھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ ڈار صاحب میں وہ والی بات نہیں رہی ان میں وہ والی مروت اور وہ والی شائست کی تھی وہ ختم ہو گئی اور کبھی کبھی وہ ہائپر ہو جاتے تھے میرے پروگرام میں بھی آکے وہ ہائپر ہو جاتے تھے مجھ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھ پہ کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کرے تو پھر میں بھی جوابی طور پر چڑھائی کر دیتا ہوں تو ڈار صاحب کے ساتھ مجھے ایسا لگا کہ میرے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں نے کہا ڈار صاحب کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا یار میرے میں بہت پریشر ہے میں صرف پارلیمنٹ کی پچاس سے زیادہ کمیٹیوں کا چیرمین ہوں میں وزیر خزانہ بھی ہوں میں حکومت بھی چلا رہا ہوں پرائیم مستر صاحب کیابنٹ کا اجلاس نہیں کرتے مجھے سارے کام کرنے پڑھ میرے میں بہت پریشر ہے تو میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں چل رہی آپ حکومت چھوڑ کے علیدہ ہو جائیں وہ علیدہ نہیں ہوئے پھر جناب ان کی حکومت کے اندر جو نواز شریف صاحب کے اردگرد کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کی چپ کلش تھی لہٰذا پھر انہوں نے مناسب سنجھا کہ میں پاکستان سے چلا جاؤں کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب تو فسیں گے ان کے ساتھ میں بھی فس جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ عساق دار صاحب پاکستان فیلال واپس نہیں آرے نہ ہی انہوں نے آنا ہے سینیڈ کے میمبر وہ بن گئے ہیں لیکن پاکستان فیلال وہ واپس نہیں آرے ہاں اس صورت میں آئیں گے کہ اگر ان کے خلاف جو کیس چل رہے ہیں نیب کورٹس میں وہ کیس ختم ہو جائیں پھر وہ شاید آ جائیں کچھ اور بھی ان کے معاملات ہیں کچھ اور بھی ان کو کچھ ذاتی پرابلمز ہیں پاکستان سے کریئٹ کیے گئے ہیں ان کے لئے بہت سے پرابلم وہ کسی پاکستان کے ادارے نے پرابلم کریئٹ نہیں کیے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ان کے لئے پرابلم کریئٹ ہوئے ہیں تو اس کا نہ میں ذمہ دار ہوں نہ آپ ذمہ دار ہیں اس کی وجہ سے وہ کافی ٹینشن میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عساق دار صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے پیاروں نے ان کے لیے جو پرابلمز کریئٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان پرابلمز سے نمٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے لیکن امید نہیں تھی کہ ڈار صاحب ایسی گلتیاں کریں گے جنہوں کو انہوں نے گلتیاں کر دی ہیں تو آپ بھکتے ہیں وہ امیر صاحب ون لاسٹ قیسچن آپ سے بات کرتے ہیں میشہ وقت کم پڑ جاتا ہے سعاد رفیق صاحب کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا جا رہا ہے کیا مسلم لیگ نون کے وہ کہیں سی ایم کے امیدوار ہوں گے یوں ہی چیمگوئیاں گردش کر رہی ہیں پتہ نہیں جو ہوگا مگر کیا ان کے انٹینشنز یہی ہیں پنجاب مسلم لیگ نون کے دیکھیں وہ جو آہا چیما صاحب تھے ان آہا چیما صاحب نے نیب کی تفتیش کے دوران بہت سے ایسے دعوے کی ہیں میں دعوے کا لفظ استعمال کروں انکشافات کا لفظ استعمال نہیں کر رہا دعوے کی ہیں انہوں نے کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید شباز شریف صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو ظاہری بات ہے اگر شباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے سینئر وزیر رانہ سناؤلہ ہیں رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں ہر قسم کے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں بہت سے کٹھن حالات جو ہیں ان سے بھی وہ سرخ روح ہو کے نکلے تو ان کے خلاف آپ کرپشن کا کوئی الزام تو ثابت نہیں کر سکتے ہاں ان پہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی الزام لگ سکتا ہے تو مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ شباز شریف صاحب کا بھی راستہ روکا جا سکتا ہے رانہ سناؤلہ کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کے پاس پیچھے کوئی تیسرا بندہ بچتا نہیں ہے جو کہ پارٹی کو سنبھال سکے ظاہری بات ہے حمزہ شباز صاحب جو ہیں وہ چوائس نہیں ہیں ان کی وزارتیالہ کے لیے تو شاید اس لیے خواہد سعاد رفیق صاحب سے کہا گیا کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ لیں ویسے بھی جو ان کا ہلکہ ہے وہ ایک ہلکہ بڑ گیا ہے تو وہ قومی سمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے سلمان رفیق صاحب بھی قومی سمبلی کا الیکشن لڑیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اگر وہ سباہی سمبلی کا الیکشن بھی لڑتے ہیں تو کچھ کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں ان حالات میں یہ اپنا سیف سائیڈ کے لیے انہوں نے سعاد رفیق صاحب کو کہا کہ آپ سباہی سمبلی کا الیکشن بھی لڑ لیں تاکہ اگر شباز شریف صاحب نہ ہو اور آنا سنولہ صاحب نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے سعاد رفیق صاحب وزارتیالہ کے امیدوار ہو جائیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر شباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر چیف منسٹر کے جو امیدوار ہیں وہ رانہ سنولہ صاحب ہوں گے رانہ سنولہ صاحب کی موجودگی میں سعاد رفیق صاحب میرا حال ہے وزارتیالہ کے امیدوار نہیں ہوں گے لیکن اگر رانہ سنولہ صاحب کو بھی کوئی زبردستی کا رگڑا لگا دیا جاتا ہے تو پھر شاید قرعہ فال سعاد رفیق صاحب کے نام نکل آئے thank you very much اور بے شمار خبریں میر صاحب سے جب بھی نشستو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی بھر آرز بھی کھل کے آتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 ہاں بوتی